اسلام علیکم دوستوں امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ سیوکس کا علم شہر کلاس نائن کا فیل پنجاب بڑھ کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی لیکچر نمبر ٹوئیس کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا آج کا ٹاپکس یہ ان کے انوان ہوگا وہ یو این ہوگا یعنی انیشن ارگنیزیشن ہوگا فور در دیکلیشن او یونورسل ہیمن وائٹس یعنی کہ انسانی حقوق کے جتنے بھی عوامل یا حقائق ہیں یا قوانین ہیں یونینوں کے حساب سے تو ہم لوگ وہ چیک کریں گے لیکن اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے ہم نے پیویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا ہم نے پیویس لیکچر میں یہ ڈسکریشن کی تھی کہ تحریک پاکستان کے جو اہم ازباب تھے یا وجوہات تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی دو قومی نظری سے رکھتے ہوئے طریقے پاکستان کی سب سے اہم وجوہات اور ازباب کو ہم نے پڑھا تھا اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں سنا یا نہیں دیکھا تو اس لیکچر کو دیکھ کر ہم آئیسا جو چیز آپ کو سمیمی نہیں آئے ہو وہ شیئر کر سکتے ہیں آج کے ٹاپک کے ساتھ سے جو آپ کے پاس بورڈ میں سوال آ سکتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے یا ویسے پوچھتے ہیں کہ یو این او یعنی کی انیشن اورگنیزشن یعنی کہ اقوام متحدہ کا جو سب سے اہم ایفرٹس ہیں یعنی کہ رگارڈنٹو دے یونیورسل ہیومن رائٹس وہ کیوں ہیں اور کس لیے ہیں اور یو این او کو بنانے کا مقصد کیا بنا ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے اگر دیکھا جائے تو یو این او یعنی کہ جو یونیٹیڈ نیشن اورگنیزشن ہے اقوام متحدہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیونکہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے تھے اور یہاں پہ انسانیت کو سب سے بڑا دچکہ لگا تھا کیونکہ ستر ملین پیپل یعنی کہ سات کروڑوں سے بھی زیادہ لوگ صرف چودہ دن کے اندر مر گئے پوری دنیا میں تو اب یہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا جس کی بحاف پر لوگوں کو سامنی نیارت ہے یہ کیا ہوا کیا ہے کیونکہ اتنی بڑی تعدہ اتنے کم دنوں میں بہت زیادہ تھی اور یہی پر کیونکہ سب سے ادھا بھرے حالاتوں کا ایک منظر سامنے پیش آ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ زمین پہ کچھ علاقوں میں کچھ ممالکوں میں زمین کم پڑ گئی دفنانے کے لیے پھر انہی لاشوں کو سمندر میں پھیکا جا رہا ہے ٹرکستانوں میں پھیکا جا رہا ہے تو یہ اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ بستنگ اب یو این او کیونکہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بار بنی تو اس سے پہلے لیگ آف نیشن تھی جو پیس قائم کرنے کے لیے نکلی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی اب وہ ناکام ہوئی تو ہیومنز کے رائٹس جو حقائق تھے جو حق تھا اس کو واپس سے ریسٹورٹ کرنے کے لیے واپس سے لانے کے لیے یو این او کا اہم کردار سامنے آتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہی سب کا بھروسہ ہے یقین اور یہی اعتماد ہے کہ کہیں نہ کہیں جتنے بھی قوم میں ہو جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں وہ یہی چاہیں گے کہ کیا ہو پیسو امن ہو اب یہی وجہتی چاہے وہ بگ ہو یا سمال ہو یعنی کہ وہ بڑی طاقت ہو یا چھوٹی طاقت ہو وہ سب مل کر ہی چاہیں گے کہ اب دنیا میں ایسا کوئی مقام یا ایسی کوئی جنگ نہ ہونی چاہیے تو اب وہ چیزوں کو لانے کے لیے تو یو این ایک کمیشن بٹھایا گیا اور اس میں یونیورسل ڈیکلریشن یعنی کہ وہ قوانین وہ رائٹس پیدا کیے گئے جو ہیومن رائٹس کے ہونے چاہیے ایک انسانی حقوق کے لیکن کیا اس کے بنانے کے بعد آج کی دنیا میں یہ سارے حقائق حق موجود ہیں ہر انسانوں کے لیے ذرا سوچیں اس پر کیونکہ مسئلہ اتنا ہے کہ یہاں پر جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ پرسنل پریسٹیج یعنی کہ ان کو وہی مقام وہی عزت وہی وقار ملے گا لوگوں کو جو ایک عام فہم عام بندے کو ملتا ہے سب کو وہی مقام ملے گا تو کیا پوری دنیا میں یہ مقام ہیں پہلے یہ سوچیں پلس سب سے اہم بات یعنی کہ جو بنیادی حق ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا ہر انسان کو ملے گا تو کیا افریقہ کی ساری کنٹریز کو مل رہا یورپین کی ساری کنٹریز کو مل رہا چلیں ایشیا کی ساری کنٹریز کو مل رہا یہ آپ ذرا سوچیں کیونکہ یہ وہ چیزیں جو پوری گلوب میں ہونی چاہیے پوری دنیا میں ہونی چاہیے ان کا ماننا یہ ہے اور پریکٹیکلی یہ سارے کے سارے جو ہیومن ورائٹس ہیں یعنی کہ انسانی حقوق ہیں وہ یو این او چیک کچھ بھی ہو جائے عمل درامت کروائے گا ویتاؤٹ انٹرفیرنس تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ پروف کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے جو اینز این اوبجیکٹیوز تھے یو این او کے وہ صرف بڑی طاقتوں تک ہی آج محدود ہیں اور انہی کو سب سے زیادہ بینیفٹ دیا جاتا ہے غریب ممالکوں یا تھرڈ برڈ کنٹریزوں یا کچھ بھی ہوں شاید میں یہ غلط ہوں لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جہاں تک ہم نے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور پرخ رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو اب یہی رواج بن گیا پوری دنیا میں جو کمزور ہے اس کو دبا دو اور جو طاقتور ہے اس کو اٹھا دو تو اب تو یہی چل رہا ہے اب اس آرگنیزشن کا بنانے کا اب کیا مقصد رہا کیونکہ اگر اب دیکھا جائے تو آدھی دنیا تو بھوک سے مر رہی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو ان چیزوں کو عمل درامت کروانا لگا یہ میں نے نہیں بنائی یہ ان لوگوں نے بنائی ہے جن کے ساتھ برا ہو رہا تھا اب اندازہ لگاؤ جن کے ساتھ برا ہو رہا تھا تو ان کو اب یہ احساس ہونا چاہیے ہم کسی کے ساتھ برا کریں بھی نہیں جب ان کے ساتھ اتنا برا ہو گیا ہے تو ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے تو وہ اب کسی کے ساتھ برا کیوں تو اب وہ برا کیوں کر رہے ہیں یہ سوچو آپ لوگ کیونکہ بیٹا مسئلہ اتنا ہے کہ یہاں پہ آپ تھسل چل رہی ہے کس کے درمیان سپر پاورس کے درمیان چاہے وہ چائنہ ہو رشیا ہو امریکہ ہو جرمنی ہو فرانس ہو اٹلی ہو چاہے کوئی بھی ہو برطانیہ ہو ان کے درمیان میں اب یہ فیلیر ہوتا جا رہا ہے کئی نہ کئی ریزنس آتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ فیلڈ ہو گئے کشمیر میں بوزنیا میں ویتنام میں ہر جگہ آپ دیکھ لو اگوانستان یہ لکھا میں ہی لکھ رہا ہوں یہ انگریزی لکھ رہے ہیں خود ہی لکھ رہے ہیں ان کے انٹیلیکچرز ان کے دانشور لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں اور جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق ملنے چاہیے کیا وہ مل رہے ہیں ازادانہ طریقے سے ہر کوئی گزر رہا ہے ہر کوئی اپنا کام کر سکتا ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے وہ کام جو ان کے کلچر ریلیجن سوشل اکنومیکل چیزوں میں جو آ رہی ہیں وہ ساری ارسٹورڈ ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا پہ بس قبضہ ہو جائے اب دنیا تو سارے انسانی ہیں اب وہ قبضہ کر کے کیا کریں گے کونسی وہ چیزیں حاصل کر لیں گے جن سے ان کو ہیومن رائٹس مل جائیں اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام کیوں آیا وہ اس لیے آیا کیونکہ اسلام میں سارے رائٹس پہلے ہی موجود ہیں پہلے ہی دے دئیے گئے ہیں اس کو کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی ارگنیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے ڈیوائن لوز ہیں جس پہ آپ کو چلنا لازمی ہیں جب آپ کے ڈیوائن لوز آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہیومن رائٹس جو مین میڈ ہوتے ہیں یہ کہیں نہیں دیکھتے کیونکہ اس میں اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ انسان کو صرف چیز چاہیے کیا وانٹس نیڈز این وانٹس چاہیے کچھ بھی ہو جائے یہ چلتا رہے گا بیٹا پھر آپ کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں آپ کے رائٹس کیا ہیں پولٹیکل رائٹس سوشل رائٹس اکنومیکل رائٹس جو وہاں کو پہلی پڑا چکا ہوں چاہے وہ مسلمان کے ہو یا نون مسلم کے ہو وہ رائٹس تو آپ کو ملنے ہی چاہیے تو پھر یہ ارگنیشن کا بنایا ہے کیا فائدہ کیا ہے جب پتہ ہے کہ سب کو ملنا ہے دینا ہے لازمی دینا ہے تو پھر یہ بنا کے کیا کرنا اگر بنا بھی دی ہے تو پھر اس کو عمل تو کریں نا سب سب پوری دنیا پہ عمل کروائیں جب پوری دنیا پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ فضول میں جتنے بھی ویریشنز ہیں تبدیلیاں ہیں چینجنگ ہیں وہ تریڈیشنز کلچرل کانسپشن ہر ورڈ کے ساب سے چینج ہے اور جب چینج ہے تو جہاں پہ جرنل اسمبلی کا مقام آتا ہے یو این میں کیونکہ جب یہ بنی تو ٹینٹھ ڈسمبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ بالکل اورنیشنز تیار ہو گئی تو سب لوگوں کو لگا کہ یہ وہ آزادی ہم نے پائی ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس جہاں پہ انسانی حقوق کو ویسے ہی ردبہ ویسے ہی مقام دیا جائے گا انسانیت کو دنیا کے حساب سے جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اس کے بیعاف پر چلیں گے تو یہاں پر تو اب جو غلط ہے وہ صحیح ہے دیکھو بیٹا آپ کو مجھے سمجھانا لازمی ہے کہ وہ کیوں ازباب تھے دیکھو ورڈ وار ٹو ہو رہی تھی تو سب جھگڑے میں ہیں جنگ میں ہیں مار رہے ہیں تو یہ عزائیسی بات ہے یہ وہ برا حال ہے جس سے یہ طاقتیں نکلی ہیں اگر آپ یہ برائیاں کرتے ہی روگے تو انسانیت کہاں ہے کام وہ صحیح ہے کام وہ غلط ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے بوزنیا میں ہو رہا ہے تو یہ یومن رائٹس والے اور یہ یو این والے ہیں کدر ان کو دیکھ نہیں رہا ان کو کیا محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم نے جو ورڈ وار ٹو لڑی ہے اس میں جو ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا اور ہم سے انہیں کچھ سیکھا ان سے کچھ نہ کچھ تو انہیں سیکھا ہوگا نا بیٹا کہ ہم نے اب وہ دوبارہ غلطیاں نہیں کرنی جو انسانی جو ذہن ہیں انسانی حقائق ہیں ان کو ختم کر دیں اور یہی ہوا کہ جب یو این بن گئی ہے تو وہ سارے عوامل جو انہوں نے اپنے مقام پہ رکھے ہوئے ہیں پیس اور سیکیورٹی کے آپ کے لیبرز کے آپ کے جتنے پیپلز کے رائٹس ہیمن رائٹس ہیں چاہے وہ بیسک رائٹس ہوں نیسسٹیز ہوں وہ ساری چیزیں مہیا کرنا آپ اس اورگنیسٹن کا کام ہیں اگر یہ ساری پوری دنیا کو یہ مہیا نہیں کر پا رہی تو فضول ہو گئے اورگنیسٹن پوری فضول ہے پھر تو آپ ایک بھی اگر ملک کو یا ایک بھی علاقے کو یا ایک بھی سوبے کو نکال دیں تو پھر اس اورگنیسٹن کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی کیا ہے کرپشن بھی اور بائسنس بھی اور نپوٹیزم بھی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں اب یو این کو ہر کوئی فوراں جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ اب یہ صرف سپر پاورز کے لیے اور یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں بیٹا یہ ہمارے انٹیلیکچولز ہیں انگریز ہیں جو بہت زیادہ اس پہ باتیں کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں چیزوں کو کیونکہ یہ وہ ارگنیسٹن بن گئی ہے جہاں پر بڑی طاقتوں کو پورا رائٹ سے کبھی بھی کسی کبھی وار شروع کر سکتے ہیں چاہے وہ ایکنومک وار کو یا وہ سیول وار یا پروگزی وار ہو کچھ بھی شروع کر سکتے ہیں تو اس لیے مجھے آپ کو یہ سمجھانا لازمی تھا یو این اس وقت کے حساب سے وار ڈو کے بعد بڑی بہترین بنی تھی لیکن اب کے حساب سے اس کا کوئی مقام ہوں ہماری نظر میں بینگ از اینٹلیکچولز بینگ از اکانٹینلیسز بینگ از ا لاو سٹورنٹ بینگ از ا ہسٹورین ہمیں نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کوئی آپ ارگنیشن ویسے کام کر رہی ہے اور میری دعا ہے میری پوری ایک خواہش ہے کہ یہ آپ ارگنیشن ویسی کام کر رہے سے ورڈ وار ڈو کے بعد کام کر رہی تھی سب کو رائٹس دے رہی تھی سب کو مقام دے رہی تھی سب کو ان کا حق دے رہی تھی یہ سب کچھ دینا چاہیے تھا اگر آپ کو کوئی چیز ہمیں نہیں آئے تو شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ کو بہت تیزے سمجھ میں آگے کوئی چیز تو وہ بھی شیئر کریں کومنٹ کریں اس چینل کو ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت چولہ علم ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ